ہراست ہے انڈونیزیا کی سپریم کونٹ نے بھی زلفکار علی کی سزا کو برقرار رکھا ہے دوہزار چار سے پاکستانی سفارت خاندہ انڈونیزین حکام سے رابطے میں ہے زلفکار علی نے انڈونیزیا کے صدر سے رحم کی بھی اپیل نہیں کی ہے دفتر خارجہ کا مزید یہ کہنا ہے انور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات لیں گے سوالے سے انور بتائیے گا کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں پاکستانی شہری زلفکار علی جو کے گزشتہ انڈونیزیا میں پکڑے گئے تھے موجود کے حوالے سے ان پر جالی کیس بنایا گیا جس میں ایک بھارتی نوجوان نے جھوٹی گواہی دی جس کے باعث ان کو سزائے موت دی گئی ان کی سزائے موت میں ستر گھنٹے کا وقت تھا کل تک کام آج یہ ٹالیس گھنٹے سے چھتیس گھنٹے کے درمیان مزید وقت رہ گیا چونکہ تھوڑا وقت رہ گیا اس حوالے سے دفتہ خاجہ نے بھی اپنی کوششیں تیز کر دیا کہ کسی بھی صورت زلفکار علی کی جان بچائی جا سکے تجمان دفتہ خاجہ کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم انڈونیشن انترامیہ اور متلکہ اداروں سے سلسل رابطے میں ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے زلفکار علی کی جان بچائی جا سکے تاہم زلفکار علی نے وہاں پر سیم کوٹ نے ان کو سزا دی تھی اور ان کے بیانات کو بھی انہوں نے اہمیت نہ دی اور اس کے بعد زلفکار نے جو سزا موت ان کو ہوئی تھی اس حوالے سے اپیل بھی دائر نہیں کی تھی انڈونیشن کے صدر کے پاس بہت شکریہ آپ کا انور عباسہ میں تفصیلات سے آگے